بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالیم الصرف آج کے سبق کے اندر ہم اسمائے مشتقہ میں سے آخری اسم اسم آلہ کو پڑھیں گے اسم آلہ وہ اسم مشتق ہے کہ جسے فعل مزار معلوم صحیح بنایا جاتا ہے کیوں بنایا جاتا ہے تاکہ کسی کام کے آلے کو بتائے یعنی آلہ جو کام کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کام کے بارے اس چیز کے بارے میں ہمیں بتائے جیسے مفتاحن کھولنے کا آلہ یا چابی اسم آلہ اکثر فعل متعددی ثلاثی مجرد سے بنایا جاتا ہے یعنی لازم سے نہیں اکثر ہوتا ہے فعل متعددی سے اس کے تین اوزان مشہور ہیں مفعالون مفعالاتون اور مفعالون تو عموماً یہ بہت زیادہ اس کے اوزان استعمال ہوتے ہیں غیر ثلاثی مجرد سے یہ اسم آلہ استعمال ہی نہیں ہوتا اب ہم اس کی صرف کبیر اسم آلہ کے پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا مزان دیکھیں مفعالون مفعالانی مفعالون مفعالتون مفعالتانی مفعالون مفعالانی مفعیلون اب اس کے بعد دیکھیں منصرون مفعالون کے وزن پر ہے اور ترجمہ ہے مدد کرنے کا ایک آلہ منصرانی مدد کرنے کے دو آلے مناصر مدد کرنے کے کئی آلے منصرانی مفعالانی 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 مبالغے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے مجزمون برودن مفعالون بہت کاٹنے والا تو کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا ہے لیکن عموماً یہ اوزان اس معالغے کے لئے ہی استعمال ہوتے ہیں ایسے ہی آخر سے تیسرے یعنی مفعالون منصارون تو اس کے حاشیہ بھی دیکھیں کہ مفعالون اس معالغے کا وزن مبالغے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے منعامون برودن مفعالون بہت انعام دینے والا تو امید ہے آج کا سبق بھی آپ کو سمجھایا ہوگا اسم آلہ کے بارے میں یعنی کسی آلے کو بتانے کے لئے جو اسم استعمال کیا جاتا ہے اس کو اسم آلہ کہتے ہیں اور عموماً یہ مفعالون یا مفعالتن یا مفعالون کے وزن پر آتے ہیں اور غیر ثلاثی مجرد سے تو یہ بالکل بھی استعمال نہیں ہوتا تو الحمدللہ ہم نے اسمائے مشتقہ کو پڑھ لیا تو یہ بہت زیادہ اہم ہیں اور ساتھ ہیں اسم فائل اسم مفعول صفت مشبہ اسم تفضیل اسم بالغہ اسم ظرف اسم آلہ تو ہم کوشش کریں کہ ان ساتھوں کی اچھے طریقے سے مشک کریں کوئی بھی مادہ لیں اور ان کی گردانیں ان کی سرف کبیر یا ان کے اوزان جو ہیں اس کے اوپر ان کی یعنی دیکھیں کہ اوزان ہم لاسکتے ہیں یا نہیں لاسکتے کونسا آسکتا یا کونسا نہیں آسکتا تو اسے انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا جزاکم اللہ خیرہ